السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اپنے علماء کرام سے انتہائی عدو و حترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں خدا رہا ہوش کے نا کھول لیں خاص کر کے آپ مفتیانے کرام ہوش کے نا کھول لیں قوم کو کہاں لے کے جا رہے ہیں خود قوم کو تصویر کشی کے راستے پہ ڈال کر کے آپ لوگوں نے بہانہ بنا کر کے یہ ڈاٹا ہے یہ ریز کا شکل ہے مضبع ضرورت دینیا بتا کر ضرورت شریعہ بتا کر حکم لگا دیئے جواز کا اب جس تصویر کو آپ بھی حرام کہہ رہے ہیں حضور والا وہ تصویر لوگ بھی بنانے میں آپ نہیں محسوس کر رہے ہیں اب بینرز پوسٹرز باقیدہ کیا کیا کچھ ارسوں میں جلسوں میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے اور سب کچھ آپ کے نظروں کے سامنے ہیں اور اب صرف تصویر کشی تک ہی باتیں محدود نہیں ہیں اب تو باقیدہ دھول تاشیر باقیدہ تازیہ داری کو باقیدہ محرم کی پہلی تاریخ سے دھول بجانے کا اعلان باقیدہ ممبروں سے کیا جا رہا ہے اور وہ بھی فقوہ رزویہ کا نام لے کر وہ بھی مسلکِ آلہ حسرت کا نام لے کر میرے اکابرین خدا کے لئے خدا کے لئے اللہ اس کے رسول کے لئے غور کریں اپنے عمال پر اپنے اقوال پر قوم کو کہاں ڈال رہے ہیں کہاں لے کے جا رہے ہیں ہماری چھوٹی سی رخصتی والی بات کو لے کر کہ یہاں رخصت ہے یہاں اجازت ہے قوم کو عوام کو کہاں کہاں لے کے جا رہے ہیں اور اب تو اکابرین کے راستے سے بھٹکتے ہوئے اکابرین کا نام لے کر یہ جاہل قسم کے لوگ مسئلے دینیا شریعہ ہوتانے لگے ہیں تو علماء آپ فقہ آپ کی کیا ذمہ داری نہیں ہے کس کا رت کریں کیا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اصل شریعت قوم کے سامنے بیان کریں دل درد سے کراہ رہا ہے شوشل میڈیا دیکھ کر چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے میں اس گروپ میں آپ کے بیچ میں اپنے اس مسئلے کو شیئر کر رہا ہوں خدا کے لئے میری باتوں پھو میری زندگی میں آپ نصیحت سمجھیں اور فقیر کی انتقال کے بعد میں میری باتوں کو وسیحت سمجھیں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدق و طفیل اکابرین کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ہم اساغرین کو اپنے اکابرین کی باتوں سے متفق ہونے کی توفیق اطاف فرمائے اپنے موقعین اور اپنے مفتیانے کرام سے میری وزارش ہے کہ آپ جو بھی شریعت کا مسئلہ بتائیں نفس مسئلہ کو خیال کر کے یہ حکم لگایا کریں جیساکم اللہ خیرہ فقیر محمد شب صلق فاضری الجامعہ تسنیانے پانے پانے